موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على عباده الذین استفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا نسوحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللیل وانا النہار واجعله لنا حجتن یا رب العالمین آمین کل دو نشستوں میں تعارف قرآن کے زمن میں جن عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے ایک تشنا رہا قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیب اس کی تدویم کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی تھی کہ قرآن حکیم کی تدویم تین مراحل میں مکمل ہوئی اولا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے قرآن مجید کو مرتب کر دیا اور اس مرتب شکل میں امت کو منتقل کیا ترتیب معیر ہو چکی تھی لیکن وہ کتابی شکل میں ما بیند دفترین جمع نہیں ہوا اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت کے دوران جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے جنگِ امامہ میں تو تشویش پیدا ہوئی کہ قرآن حکیم کو کتابی شکل کے اندر مرتب بھی کر لیا جائے جمع کر لیا جائے چنانچہ یہ کام حضرت ابو بکر صدیق کے اہد خلافت میں پورا ہو گیا اور اس کے لئے مصحف کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تجویز پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیہ کیا لیکن اس کے چونکہ ابھی پڑھنے کے انداز میں لوگوں کو کافی آزادی جی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجے کے مطابق لوگ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے محسوس ہوا کہ اب اس کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق آ رہا ہے تو اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا ایک سکرپٹ ایک رسم الخط جو متفق علیہ ہو اجمائی ہو وہ تیہ کر دیا جائے چنانچہ یہ تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں تیہ پایا اسی لئے اس کو اب مصحف عثمانی کہتے ہیں اس لئے کہ وہ رسم الخط اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تیہ ہے اس کے آفیشل مسخے تیار کیے گئے اور بڑے بڑے شہروں میں جو بھی اس وقت اس مسلمان ممالک تھے ایک ایک نسخہ بھی دیا گیا اور باقی نسخے جو ہیں وہ طرف کر دیئے گئے تو اس طریقے سے گویا کہ رمع صدی کے اندر اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں اور جیسا کہ میں نے ارس کیا سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے بعنی جو محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو دیا تھا البتہ جہاں تک قرآن کی ترتیب اور تقسیم کا تعلق ہے بعض باتیں تو میں بیان کر چکا ہوں ان کا صرف اجمالی اعادہ کروں گا نمبر ایک یہ کہ قرآن کی جو بیسک یونٹ ہے بنیادی اکائی وہ آیت ہے آیت کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے مصرہ نہیں کہہ سکتے اس کی اسی استلاح کو ہمیں ریٹین کرنا ہوگا آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں آیتیں صرف حروف مقتعات پر بھی مستمد ہیں اور مرکبات ناقصہ پر بھی مستمد ہیں پورے پورے جملے کی ایک آیت بھی ہیں اور کئی کئی جملوں پر ایک آیت بھی مستمد ہے یہ تمام امور توقیفی ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف علیہ ان میں کسی کے اجتہاد کو کسی منطق کسی گریمر کسی ناق کسی بیان کے کسی اصول کو کوئی دخل نہیں جہاں تک آیتوں کی تعداد کا تعلق ہے وہ مختلف بھی ہے وہ اتفاقی نہیں ہے اس لیے کہ ساڑھے چھ ہزار کے لگ بگ آیات ہیں فرق کیوں ہے ایک بڑا فرق تو اس وجہ سے واقع ہو جاتا ہے کہ تمام صورتوں کے آغاز میں جو آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کے زمن میں ایک اختلاف ہے کہ آیا ہر مرتبہ اس آیت کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے صرف ایک صورت ہے سورہ توبہ جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے باقی ایک سو تیرہ صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو بعض ادرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی بلکہ یہ تو در حقیقت صرف صورتوں کے درمیان فصل اور فرق قائم کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ لکھ دی گئی ہے تو آپ سمجھئے کہ جو اس پہ اختلاف ہوگا تو ایک سو تیرہ کی عدد کا فرق تو اسی سے واقع ہو جائے گا بعض اور مقامات پر بھی آیات کی تعداد میں قدر اختلاف ہے وہ روایات ہی کی بنیاد پر کسی شخص کو خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق کر سکے تبدیلی کر سکے بہرحال ساڑھے چھ ہزار کے لگ بگ آیات ہیں قرآن حکیم کی آیتیں ملجل کر صورتوں کی شکل میں ہیں ان کی تعداد متفق علیہ ایک سو چودہ صورت صور سے بنا ہے صور کے معنی فصیل ہے گویا کہ ہر صورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم معرفت حکمت کا ایک شہر ہے صورتوں میں آیات کے باہنی ربط کے حوالے سے اس کے معنی کے اندر اور اس کی حکمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے ربط آیات اور جس طریقے سے کہ مختلف موتیوں کو پرو دیا جائے ایک دھاگے میں اس سے ہار وجود میں آئے جو ترتیب ہوگی موتیوں کی اس سے ان موتیوں کا حسن دوبالہ ہو جائے ایسے ہی معاملہ آیاتِ قرآنیہ کا ہے جو ایک صورت کے اندر ہیں اور ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے اور تمام آیتیں اس سے منتلق اور اس سے منسلق ہوتی ان صورتوں کے بعد جیسا کہ میں نے ارس کیا دور صحابہ میں ہمیں صرف ایک اسطلاعہ اور ملتی ہے حسن اور یا منزل وہ اس سہولت کے لیے کہ اگر ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا ہو اس کی تلاوت مکمل کرنی ہو تو روزانہ ایک حص پڑھ لیا جائے یہ چونکہ دور صحابہ بے بھی مذکور ہے لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسن موجود ہے یعنی یہ کہ نہ تو یہ قباحت ہے کہ صورتوں کو توڑا گیا ہو بلکہ پوری پوری صورتیں شابل ہیں کوئی مسنوعیت مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے کوئی حص بسبتاً تھوڑا سا جانا بڑا ہے کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن تقریباً مساوی ہے خامخواہ کی کوئی مسنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ حسن موجود ہے کہ صورہ فاتحہ کو اگر ہم علیہ دا رکھ دیں کہ وہ پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دباچہ اور مقدمہ ہے تو پہلے حضب یا پہلی منزل میں تین صورتیں دوسرے میں پانچ تیسرے میں سات چوتھے میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ یہ سیری ہے بلکل اور جو آخری حضب مفصل کہلاتا ہے اس میں چونکہ آخری پارے میں آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو تعداد پیسٹ ہے وہ بھی جو آخری تعداد ہے تیرہ اس کا ملٹیپل ہے بہرحال یہ حضب یہ بھی نور صحابہ میں اس کا تستذکرہ ہمیں ملتا ہے البتہ جو مزید تقسیم کی چیزیں ہمارے ہاں معروف ہیں وہ بات کی چیزیں رکووں میں طویل صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک رکعت میں اگر طویل صورت میں سے کوئی آیات پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھی جائیں کہ مضمون ٹوٹے یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے اور بڑے غور و فکر سے ہوا اور واقعیتن محسوس ہوتا ہے کہ معنوی جو ربط اور تعلق ہے اس کو منہوز رکھا گیا ہے لیکن جو دوسری تقسیم ہمارے ہاں معروف ہو گئی ہے اور وہ پارو کی ہے اول تو یہ معلوم نہیں کہ یہ تقسیم کب ہوئی مجہول الزمان ہے یہ نمبر دو یہ کہ اس میں یہ زیادتی بھی نظر آتی ہے کہ صورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئی ہیں گویا کہ ایک مصنوعی مساوات قائم کرنے کے لیے کہ تیس دن میں اگر قرآن مجید ختم کرنا ہو محرمان